اولیاء اکرام اس دنیا کی کسی چیز کی بے قدری نہیں کرتے ہیں ہر ایک چیز کی قدر کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اور اس بڑی دنیا میں جب پانی کے قطرے کی وہ قدر کرتے ہیں تو اے دوشتو ان اللہ والوں کے نزدیک ہماری کتنی قدر ہوگی وہ ہماری کتنی حفاظت کریں گے ہم کو کچھ نگاشیں وہ دیکھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم ان اولیاء اکرام کی نگاہوں کی قدر و قیمت کو ہم نہیں سمجھتے تو دور دور رہتے ہیں جس دن غوث و خوابہ کی نظروں کی اہمیت پتا چل جائے گی خدا کی قسم ان کے قدم سے کبھی دور ہونے کا ہم میں تصور میتہیدہ بھی انسان کو ان اللہ والوں سے بہت دور کر دیا گیا اس لیے کہ اس کا نفس اس کے اندر موجود ہے دیکھو انسان کے اندر اللہ تعالی نے کئی پوائنٹ بنائیں ایک اس کو نفس امارہ کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے اس کو لطیفہ خلب کہتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے اس کو لطیفہ روح کہتے ہیں سوتھا پوائنٹ ہے اس کو لطیفہ سر کہتے ہیں پانچوان پوائنٹ ہے اس کو لطیفہ خفی کہتے ہیں اور چھتا پوائنٹ ہے اس کو لطیفہ اقفہ کہتے ہیں یہ انسان کے اندر چھے لطیفہ چھے پائنٹ اللہ نے پیدا کی ان چھے پائنٹ پر جتنے کنٹرول پا لیا وہ اللہ کا ولی ہوگا یہ چھے پائنٹ جس کے اچھے ہیں روحانی ایکٹیوٹی اس کی پرفیکٹ بن جاتی جس طرح آپ کو دنیا میں جندگی گزارنے کے لیے ہاں اتا فرمائی کان اتا فرمائے ہاں اتا فرمائے پاؤں اتا فرمائے زبان اتا فرمائی یہ سارے پائنٹ ہیں یہ کس لیے ہیں یہ اگر اس کان اور صحیح رہیں گے تو دنیا کا ہر کام آپ کھل سکیں گے اگر کان ٹوٹ گئی تو پرابلم ہاں ٹوٹ گیا تو لائس میں پرابلم کریز ہو جائے آنکھ ٹوٹ گئی پریشانی ہوگی یہ پانچوں پائنٹ ہیں ہمارے اگر کہیں سلامت ہیں تو ہماری زندگی بڑی خوش آگی ہاں سلامت ہے پہر سلامت ہے ہاں سلامت ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا میں آپ ہر کام کرنے میں کامیاب ہو جائی ہیں اسی طرح یہ چھے پائنٹ جنہیں لطیفہ کہتے ہیں اگر یہ روح کے چھے پائنٹ یہ ہاتھ پاؤں سلامت رہتے ہیں تو یہ روح دوڑتی ہے دوڑتی ہے کمائی کرتی ہے اور وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اس کی منزل ایک جگہ اپاہیزوں کی طرح بیٹھنا نہیں ہے ہاتھ پاؤں دوڑ جاتا ہے تو آپ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں روح کے ٹوڑ جاتے ہیں تو آپ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے دنیا بازار میں جاتی ہے اور جب روح کے پائنٹ سلامت رہتے ہیں تو وہ بازارِ مصطفیہ ہوں گا آج تمہارا سلامت ہے تم کاروبار کرتے ہو اور یہ لطیفہ تمہارے اندر کے سلامت ہے تم عبادت کا کاروبار کرتے ہو بازارِ مصطفیہ میں اور پھر آپ کو بازار میں جانے کے لیے بہت سے پروپلم بھی ہوتے ہیں تو آپ بازار کے حالات کو اور ہر چیز کی خیمت اتار چڑھاؤ ڈالر کا یہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کسی ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو بازار کے تمام حالات کو وہاں سے ہراوٹ کو وہاں کی چیزوں کے بھاو کی جو جانکاری رکھتا ہے تو اس کو آپ پکٹتے ہیں ذرا یہ چیز خریدوا دے ذرا ادھر چل یہ چل ایسے شخص کو آپ کی بولی میں دلال کہتے ہیں یا اس کو انگریزی میں ایجنٹ کہتے ہیں ہے نا وہ ایجنٹ آپ سے سمیشن لیتا ہے پھر آپ کا کھان کرتا لیکن بازارِ مصطفیہ میں بھی آپ تنہا نہیں جا سکتے وہاں بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو ایجنٹ بھی کہتے ہیں ہم ان کو ایجنٹ تو نہیں کہتے ہیں ان کو کمیشن ایجنٹ نہیں کہتے ہیں ہم ان کو غوث و خاجہ کہتے ہیں ہم ان کو داتا گنج بخش کہتے ہیں بازارِ مصطفیہ کیے اتار چڑھاؤ اور یہاں کے آداب تم کو نہیں معلوم ہیں یہ تمہارا ہاتھ پکڑتے ہیں یا یوں کہو تم ان کا ہاتھ پکڑتے ہو مرید ہوتے ہو تو بازارِ مصطفیہ میں ایمان کا سودا ہوتا ہے بازارِ مصطفیہ میں روح کے کھانے کا اناج ملتا ہے بازارِ مصطفیہ میں روح کی پیاس مجھانے کے لیے شربت ملتا ہے سب وہاں ملتا ہے لیکن ان کا ہاتھ پکڑ لوگے نا تو کوئی تم کو دھوکہ نہیں دے سکتے وہ وہاں پر ملے گا وہ سب سے ہی ملے گا اس لیے ان چھے پاہند کو سلامت رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے